اِنَّمَا إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وَسِعَ كُلَّ الشَّيْنِ عِلْمًا ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے گھیرے ہوئے ہے قَذَلِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ ہم ایسا ہی آپ کے سامنے پچھلی خبریں بیان فرماتے ہیں وَقَدْ آتَيْنَا كَمِلَّ دُنَّا ذِكْرَ اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا یعنی قرآن پاک کہ وہ ذکر عظیم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لئے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اس مقدس کتاب میں پچھلی امتوں کے ایسے حالات کا ذکر اور بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے من اعرد عنہ جو اس سے مو پھیرے یعنی جو قرآن پاک سے مو پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اٹھائے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا یعنی گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا خالدی نفیہی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی اس گناہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور وہ قیامت کے دن ان کی حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا یَوْمَ يُنْفَخُ فِسْسُورِ جس دن سور پھونکا جائے گا لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے یہاں سور سے مراد دوسری مرتبہ کا سور ہے نفخہ ثانیہ مراد ہے جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس سے دنیا ہلاک ہو جائے گی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے اور محشر میں حاضر ہوں گے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَ اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں یعنی کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ان کے مو کالے ہوں گے يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْهُمْ إِلَّا عَشْرًا آپس میں چھپکے چھپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات آخرت کی سختیوں کو اور خوفناک منازل دیکھ کر انہیں دنیا کی زندگی کی مدد بہت قلیل معلوم ہوگی نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جو وہ کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُوْهُمْ تَرِيقَةً اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا يَوْمَا جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے آخرت کے عذابات دیکھ کر وہ دنیا کی زندگی کو قلیل سمجھیں گے کوئی کہے گا کہ دس دن ہم دنیا میں رہے ہیں لیکن جو سب سے بہتر رائے والا ہوگا جس کی رائے سب سے بہتر سمجھی جائے گی یہ وہ ہوگا جو کہے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک دن رہے ہیں بعض نفسرین نے کہا کہ اصل بات ہی ہوگی کہ وہ اس دن کی تکلیفیں دیکھ کر دنیا میں رہنے کی مقدار بھول جائیں گے دنیا واقعی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ویسے بھی آخرت کے عذابات دیکھ کر دنیا کی وقت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہوگی اور وہ دنیا کی مدد بھی بھول چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس قلیل بے وفا فانی مختصر دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہم سب کو طویل ترین قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے